سوپور کیسے بناہا؟ سوپور کا نام کیسے پڑا؟ یہ کہانیاں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہتے ہیں کہ جو سوپور جو ایک لاکہ تھا جس کا نام پہلے سوپور نہیں تھا کچھ اور تھا کہ یہاں پہ بہت سارا فلڈ آتا تھا خاص کر گرمیوں میں کیونکہ پہاڑوں پہ جو بھر پگلتی ہیں وہ وطستہ بیٹی تھی جس کو اب جہلم بھی بولتے ہیں وہ کافی زیادہ اس پر پانی بھر جاتا تھا اور وہ کناروں سے لگ کے جو بستی میں وہ گز جاتا تھا اور بہت پریشانیاں لوگوں کو ہوتی تھی اس ترازدی کے کارن بہت تنگا چکے تھے مہاراجہ ونٹی ورمن بھی بہت پریشان تھے تو ان کو اس کا کوئی حل نہیں سوج رہا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن ایک نوجوان مہاراجہ کے پاس آئے اور بڑی کانفیڈنس سے اس کو بولا کہ میں اس سمسیا کا حل ڈونڈ سکتا ہوں مگر میری کوئی شرطیں ہیں اور انہیں وہ شرطیں یہ رکھی کہ پہلے کہ ان کو کھزانے سے اشرفیاں دی جائے جتنی بھی وہ مانگیں گے دوسری کہ کچھ دن پہلے وہ ایک اناؤسمنٹ ایک منادی کرانا چاہتے ہیں سارے آس پاس کے گاؤں میں اور یہ منادی کرائی گئی کہ فلانی دن مہاراجہ دریاں میں اشرفیاں فینکنے جا رہے ہیں اشرفیوں کو نکالنے کے لئے آپ لوگ گھر سے کوئی بھی سمان لے کے آ جائے جیسے تسلیہ ہیں برطن ہیں وہ سب لے کے آ جائے گا اور اسی ٹائم جسے امناسمنٹ کی گئی تھی اسی ٹائم کہتے ہیں کہ ناؤ میں رکھ کر اشرفیاں ڈال بردی گئی اور بلر سے لے کے بارہ ملا تک دونوں کناروں سے وہ اشرفیاں دریاں میں ڈالتے گئے اشرفیاں کو نکالنے کے چکر میں لوگ دریاں میں کود گئے وہاں سے مٹی نکال نکال کے انہوں نے سائیڈوں میں لگا دی اس میں اشرفیاں ڈالنے کے لئے اور یہ کافی دیر تک سلسلہ چلتا رہا اور اس کا یہ حل ہوا کہ جو مٹی انہوں نے کافی ساری نکالی وہ درجنگ کا کام کیا انہوں نے اور ایک تو مٹی جو کناروں پہ گئی انہوں نے ایک باندھ بنا لیا اور دریاں کے جو ڈپت ہے وہ بھی کافی بڑھ گئی اور اس طرح جو پانی کا بہا تھا وہ دائیں بائیں جانے کے جگہ وہ سیدھا چلتا رہا اور جب بھی اس طرح کا کبھی گرمیوں میں پانی بہ جاتا تھا وہ زیادہ سیلاب نہیں لاتا تھا اس چیز سے خوش ہو کر مہراجہ نے اس نواجوان کو جس کا نام سویا تھا اسی کو یہاں کا ہیڈ بنا دیا اس علاقے کا ان کو یہ بستی دے دی اور اس جگہ کا نام مہنے سویا پور رکا اور سویا پور بگڑتے بگڑتے سو پور بن گیا یہ کہانییں بچپن سے سنتے آئے تھے کتنی سچا ہیے اس میں نہیں جانتے مگر سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں